عدل ازہا یعنی بقرائید کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت واجب نماز عدل ازہا کی چھے زائد واجب تکبیرات کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ کے واسطے میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیے باندھ لیجئے سب سے پہلے سنہ پڑھئیے سنہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد تین اکشٹرہ تکبیریں ہوں گی پہلی مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے دوسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور باندھ لیجئے اس کے بعد قرات ہوگی امام صاحب قرآن کی تلاوت کریں گے اس کے بعد پھر رکو کو جانا ہے جب قرآن مکمل ہو جائے رکو پھر رکو سے سجدہ سجدے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے اور یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو چکی ہے اب جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سجدے کے بعد تو اب سب سے پہلے قرآت ہوگی یعنی قرآن کی تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ اور سورہ وغیرہ امام صاحب پڑھیں گے آپ چپچاپ امام کے پیچھے کھڑے رہیے اس کے بعد جب قرآت مکمل ہو جائے تو اشترا تکبیریند پھر تین ہوں گی کیونکہ چھ زائد تکبیرات واجب ہیں آپ نے نیت میں کہی ہے اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجئے یہ پہلی تکبیر تھی دوسری رکعت میں اور پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے پھر دوسری مرتبہ جب ہو جائے تو تیسری مرتبہ بھی ویسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے یہ تین تکبیریں ایکشترا تکبیریں دوسری رکعت کی تھی اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیے اس چوتھی مرتبہ اللہ اکبر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے کیونکہ یہ چوتھی تکبیر ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ رکو کی تکبیر ہے پھر اس کے بعد رکو سے اٹھئے سجدہ کرئے سجدہ کے بعد بیٹھ کر سلام پھیریے دعا وغیرہ دروشریف اتحیات وغیرہ پڑھتے ہیں جیسے عام طور پر نماز میں ہوتا ہے ویسے ہی کرئے اور سلام پھیریے آپ کی عدل ازہا کی نماز مکمل ہو گئی